بہت سے لوگوں نے جنہوں نے امیر المومنین خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ ظالم ہونے کا اعتراض کیا اور الزام لگایا اور ہم نے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر باغ فدق سیمینار کیا شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کیا اور دیگر پروگرام کیے جس کے اندر وہ لوگ جو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس کو آر بنا کر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کر رہے تھے ہم نے ان لوگوں کا رد کیا جواب دیا آج وہ لوگ ہم سے اس کا بدلہ لے رہے ہیں افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برملا ظالم کہنے والوں کے ہاتھوں میں کچھ اہل سنت مشایخ یا علماء یا خطیب یا ناد خان ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کی سازش کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ بہت بڑا علمیہ ہے ماذا اللہ اگر سیدہ پاک کے مقام و مرتبہ کے خلاف کسی لفظ کی آپ کی طرف نسبت کی گئی ہوتی تو کم از کم مجھ جیسے بندے کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم رجوع کرو چونکہ ہم اس ملک کے اندر آداب رسالت آداب خاندان نبوت آداب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ہائلائٹ کرنے کے لحاظ سے اپنا سب کچھ دعو پر لگائے ہوئے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ